سامین میں ڈاکٹر موزمل رحمان اس وقت آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین ابھی بھی ہمارے سامنے ایک چیلنج کی طرح کھڑا ہے اور ہم لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کر کے اس کو کمیونٹی میں پھیلنے سے کافی حد تک روکا ہوا ہے اس بیچ میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں کرنی ہے جسے ہماری اپنی ایمیونٹی سٹرونگ رہے تاکہ ہم مرز سے لڑ سکیں ایمیونٹی کو کیسے سٹرونگ کیا جائے اس کے لئے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم روز مرا کی زندگی میں یعنی کہ اپنے لائف سٹائل میں ان کو کانشیس لے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اور افکوس کچھ دوائیاں میں ہیں جو اس ایمیونٹی کو سٹرونگ کرنے میں کافی ہیلپفول ہے آپ پرسنل ہائیجین کو مینٹین کرنے کے لئے اس ٹائم کافی کوششیں کر رہے ہیں آپ ہینڈ واشنگ کر رہے ہیں آپ سانیٹائزیشن کر رہے ہیں آپ روز گرم پانی کا استعمال کریں ٹھنڈی چیزوں کو ایوائیڈ کیجئے چاہے گا کولڈ ریم آئیس کریم لا کوئی بھی ٹھنڈی چیز ہے ٹھنڈا پانی ایون اس کو ایوائیڈ کیجئے اپنے کھانے میں آپ آملے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں آج قر آپ اپنے کھانے میں ادرک لیسن حلدی ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں آپ روز شہد کا ایک چمچ لے سکتے ہیں خاص طور پر چھوٹے بچوں میں اگر خانسی زکام ہے ان کا گلہ خراب ہے ان کو شہد ایک چمچ میں دو تین ڈرپس ادرک جو پیس کی ڈرپس نکلتے ہیں ادرک کی ڈرپس اس کو ملا کے ان کو دن میں کئی بارہ آپ ان کو کھلا سکتے ہیں اس سے کاف ان کو سودنگ ایفیکٹ ملے گا افکرس آپ انہیں انہیل کر سکتے ہیں انہیلیشن دے سکتے ہیں سٹیم انہیلیشن اور نمک پانی کے گھرارے کرا سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے خانسی زکام یا گلہ خراب ہو گیا تو آپ کارے کا استعمال کریں ان چیزوں سے جو آپ کی گھروں میں ہی موجود ہیں جیسے آپ کے پاس دالچینی، الائچین یا آپ کے پاس تلسی کے پتے ہوں اور آپ کے پاس کالی میرچو ان سب کو ملا کے پورا کارا نکال دیجئے اس کو پی لیجئے دن میں کئی بار کئی مردبہ ہونے پی لیجئے اور اگر کسی وجہ سے خانسی ہو گئی زکام ہو گیا ہے کہ جو ایک کومن فلو کے بھی سمٹمز ہیں تو اس میں آپ شربت اناب لوگ کی سپستان کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں ہیں اور آپ رکٹ کے پاس نہیں جا سکتے ہیں ان چیزوں کو پرچیز نہیں کر سکتے ہیں اب گھر میں لوگ سپستان اناب بنفشا ان کا کارا نکال کے استعمال کر سکتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ کی امنٹی بھی بڑھے گی اور آپ کو باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑھے گی کہ آپ کچھ چیزوں کو گھر پہ مینج کر سکتے ہیں لیکن یس افکوس اگر نہیں کنٹرول ہو رہا ہے اور مرض بڑھ رہا ہے تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور خاص طور پر اگر آپ کو کووڈ کے جیسے سمٹمز لگ رہے ہیں جیسے خانسی ہے دیز بخار ہے زکام لگ رہا ہے تو پھر تو آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں لیکن آپ کو اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور اس چیز کو فالو کرنا چاہیے جیسے وہ بتا رہے ہیں اور جاتے جاتے میں میں اتنا کہوں گی کہ آپ گائیڈ لینز کو فالو کیجے آپ ہینڈ واش رگلرلی کر لیجے اور آپ ماسک ضرور پہن لیجے جب بھی آ باہر جائیں اگر آپ کو کسی وجہ سے جانا پڑ رہے ہیں اور ضرور نہیں ہی کہ آپ باہر جو سرجکل ماسک ہے جو مارکٹ میں ایویلیبل ماسک ہے ان کو یوز کریں آپ گھر میں بھی ماسک بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ رگلرلی واش سینٹائز کر کے ری یوز کر سکتے ہیں تو چلے ہم سب مقابلہ کریں اپنے آپ کو سٹرونگ بنا کے اپنی امیونیٹی کو سٹرونگ کر کے ہم اس مرض کا مقابلہ کریں اور ہم اس کو اپنے آپ پر حاوی نہ ہونے دیں سٹے سٹرونگ سٹے سٹے سٹے